بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات کے علیہ وعلا بائے فی حادہ الساعة وفی کل ساعة ولیہ وحافظہ وقاہدہ وناصرہ ودلیلہ وعیناہ حتی تسکنہوں ارض کا توحا و تمتعه فيها طمیلہ اللہم انی اسألك واتوجہ الیک بنبیك نبی الرحمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمن یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا لے اللہ دعا فرمائے قرآن میں جو دعا موجود ہیں رب سے دنے علمہ پر اردگار ہمیں علم نافع عطا فرمہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمہ یا بل حسین یا امیر المؤمنین یا علی ابن آبی طالب یا حجت اللہ اعلا خلقه یا سیدنا ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى اللہ فقدمناك بين يدائی حجاتنا یا وجیحان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ مولانا اول مظلوم علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کی زیارت میں سلام علی کیا اول مظلوم اے کائنات کے سب سے بڑے مظلوم آپ پر سلام سب سے بڑے مظلوم تو بظاہر امام حسین علیہ السلام ہے تو مولا علی کو کیوں کہا گیا اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کی زوجہ کی حد کے حرمت نہیں کی گئی جیسے مولا علیہ السلام کے سامنے کی گئی امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کی زوجہ پر لوگوں نے حملہ نہیں کیا یا ان کی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا جیسے حبیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کے مسائب ہیں سب سے بڑے مظلوم ہے مولا کہ امام فرماتے ہیں کہ بچیس برس میں نے اس طرح سے گزارے کہ میری آنکھوں میں کاٹا تھا میرے حلق میں ہٹی تھی حضور حضور جب فتہ مکہ ہو گیا تھا تو معاف فرما دیا حضور نے بہت سارے ان مجرموں کو جنہوں نے حضور کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی تھی تو حضرت حمزہ علیہ السلام کا جو قاتل تھا حبشی جب سب کو معافی کا اعلان ہوا تو اسے بھی معافی مل گئی تو حضور نے کہا کہ معافی تو مل گئی ہے لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر اس لئے کہ جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت یاد آتی ہے تو تو کہیں دور چلا جا حضور مکرم اپنے چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو دیکھ نہیں پاتے تھے امیر المومنی نے پچیس سال اپنی زوجہ فاطمہ زہرہ کے قاتلوں کو دیکھا اور سبر فرمایا یہاں تک کہ ایک اور مظلومیت مولا علی کی یہ ہے کہ کئی دہائیوں تک شرک اور غرب کے ممبروں سے علی پر سب وہ شتم کیا گیا ان پر لانتان کی گئی امیر المومنین نے اور ان کی اولاد نے صبر کیا نہ تک کہ وہ منزل بھی آئی کہ جب زہرہ دنیا سے چلی گئی اور علی تنہا رہ گئے دو رکن روایت کے مطابق مولا علی کے دو سہارے تھے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ تو جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو مولا نے کہا کہ مجھ سے رکن اول جدہ ہو گیا اور جب بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ تشریف لے گئی فرمایا کہ یہ دوسرا سہارہ تھا کہ جو چلا گیا اب علی تنہا ہے لہٰذا رات کی داری کی میں قبر سہارہ بھراتے تھے اور بین کرتے تھے آخری جملہ یہ کہتا ہوں کہتا جب بی بی کو لہد میں سپرد خاک بھی کر رہے تھے تو فرمایا کہ لقد اس ترجعت الودیعہ یا رسول اللہ یہ امانت جو آپ نے مجھے سپرد کی تھی مجھ سے چھین لی گئی فحفہ السوال وستق برحل حال یا رسول اللہ زہرہ نے مجھے نہیں بتایا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ آپ خود پوچھئے گا کہ جب در و دیوار کے درمیان آئی تو میخ کیسے پیوست ہوئی آپ خود پوچھئے گا کہ زہرہ کی تقزیب کیسے کی گئی شرم و حیاء کی وجہ سے فاطمہ زہرہ نے مجھ سے چھپایا لیکن یا رسول اللہ آپ ان کے بابا ہیں آپ خود سوال کیجئے گا آپ کی بیٹی کے ساتھ آپ کے بعد کیا ہوا چلیں بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ آنکھے وسیلے کی طرف یہ وہ وسیلہ ہیں جو زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے یہ وہ وسیلہ ہیں جس کے احترام میں رسول اللہ بھی بلند ہو جاتے کھڑے ہو جاتے ہیں جو مادر حسنین کریمین چلیں بی بی کی خدمت میں یا فاطمت زہرہ یا بنت محمد یا قررت عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انہا تمجہنا واستشفعنا و توسلنا بکیل اللہ و قدمناك بین یدائی عجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ یا ابا محمد یا عسن ابن علی ایوہا المجتبہ یا ابن رسول اللہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کے سب سے بڑے فرزن کا وسیلہ ہے یا عجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا تمجہنا واستشفعنا و توسلنا بکیل اللہ و قدمناك بین یدائی عجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ بی بی کے فرزن امام حسین علیہ السلام صفتِ ازغر ہیں بس ابھی میں نے بی بی کی خدمت میں کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کیے بی بی کے مسائب کے تو جب وقت آخر حسین اپنی ماں سیدہ سلام علیہ سے لپٹے ہوئے تھے تاریخ میں ہے کہ بی بی نے زور سے بھیج لیا حسین کو اپنے پاس اپنے سینے سے لگایا سات برس کے امام حسین تھے اس منظر کو جوڑ دیجئے گا اس منظر کے ساتھ کے جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے اور فاطمہ کی خبر سے لپٹے ہوئے تھے اٹھائیس رجب الورجب وہی کیفیت تھی حسین کو یاد آیا کہ اممہ میں اپنی کود میں لے لیجیے اممہ میں آگوش میں لے لیجیے میرانیس نے جب چھے مصرے کہے ہیں اس اگر تو گریہ فرمائیے گا حضرت بی بی زہرہ کی زبانی کہتے ہیں میرانیس کے جب امام حسین لپٹے ہیں ماں کی لہت سے تربت میں جو کی میں نے بہت گریہ اوزاری گھبرا کے نجف سے علی آئے کہی باری کہتے تھے کہ اے احمد مختار کی پیاری تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری ہماری تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری گھر لڑتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرہ گھر لڑتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرہ کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرہ باپ کے دل کی ارمان دل ہی میں رہ گئے حسین کربلا میں مار دئیے گا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرہ یا ابا عبداللہ یہ ذکرِ مسائب کیوں ہوتا ہے جب آپ کا دل نرم ہو جائے آنکھوں میں چاہے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے تو جو قبولیت کی علامت ہے ہم اپنے دلوں کو متوجہ کر لیں کربلا کی طرف نجف اشرف کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی خدمت میں وسیلہ قرار دیں ان ہستیوں کو اور اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ پھر دعا کو رد نہیں فرمائے گا اس لئے کہ خدا کا خود وعد ہے وسیلہ مجھ تک پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو پروردگار میں ہوں حسین کا وسیلہ لے کر آیا ہوں اس سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں ہے جلے مولا حسین کی خدمت میں یا ابا عبداللہ یا مسئید ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا عجت اللہ اللہ علی خلقے یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتبسلنا بکا الى اللہ و قدمناک بین یدائی عجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسین یا علی ابن الحسین یا زین العابدین ایوہ السجاق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ یا حجت اللہ علی خلقے یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و تمسلنا بکا الى اللہ و قدمناک بین یدائی عجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ سارے مریضوں کی شفاہ ابھی کے لئے مل کے سلوات بے دیں محمد و عالم محمد بر اللہ صلی علی محمد و عالم محمد یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایوہ الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقے یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و تمسلنا بکا الى اللہ و قدمناک بین یا یدائی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایوہ السادقو یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقے یا سیدنا و مولانا انہا تمجہنا واستشفعنا و توسلنا بکا الى اللہ و قدمناک بین یدائی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ مولا صادقین یعنی پانچ میں امام چھٹے امام علیہ السلام کے عزمتوں پر ایک اور مل کے صلوات بید محمد و علی محمد حراللہ امام سلع علی محمد و علی محمد اور اب اس امام کا ذکر ہے جو چودہ برس قید میں رہے جو اپنے قید میں نہ پیروں کو پھیلا سکتے تھے نہ بلند ہو سکتے تھے وہ تاریخ مقام جہاں سے نہ ہوا کا گزر تھا و یا ابا ابراہیم یا موسیٰ بن جعفر ایوہ القادم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و توسلنا بکہ الاللہ مقدمنا کہ بین یدائی حجاتنا یا وجیہ نا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا بل حسن یا علی ابن موسیٰ ایوہ الرضا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و دوسلنا و دوسلنا بکہ الاللہ مقدمنا و دوسلنا و دوسلنا براللہ محمد 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 یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و دوسلنا و دوسلنا بکہ الاللہ و دوسلنا و دوسلنا بکہ الاللہ و دوسلنا یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و دوسلنا بکہ الاللہ و قدمناك بین یدائی حاجاتنا یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ الذکیو العسکری یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و تمسلنا بکہ الاللہ و قدمناك بین یدائی حاجاتنا یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ مولا کے ظہور کی تعجیل کے دعا کے ساتھ سب مل کر مولا کی خدمت میں وسیلہ پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام تمام مظلومین کو نصرت نصیب ہو اے مولا ظالمین کے خاتمے کے لئے نیس تو نابود ہو جائیں سب مل کر یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایوہ القائمون منتذر المہدی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقی یا سیدنا و مولانا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَقَدَّمْنَا كَبَعْنَا يَدَائِ عَجَاتِنَا یَوَجِهَا عِنْدَ اللَّهُ اِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ اللَّهُ تمام مرحومین کے لئے اور جو ہمارے ساتھ اپنے اپنے گھروں سے شریک ہیں ان سب کی مرحومین کے لئے جن جن کے نام بھی لکھے جائیں کمینٹس میں ان سب کو بھی بالخصوص شامل کرتے ہیں ورحم اللہ من قرأ الفاتح مریضوں کی شفایابی کے نیت سے اَمَّن يُجْيبُ الْمُفْدَرَّ اِذَا دَعَا وَيَنشِفُ السُّوُ اما یجیب المختر اذا دعا ہوا یکشف السوء وتوجہ زیارت سلام علیکی ابا عبداللہ سلام علیکی ابن رسول اللہ ابن امیر المؤمنین ابن فاطمت زہرائی سیدت نساء العالمین السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین ورحمت اللہ وبرکاتو سلام علیکی غریم الغربا یا امام الرضا کن شفیعنا ووالدینا فی یوم الجزا ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکی صاحب العسر والدمان یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی خرجك وسهل اللہ تعالی مخرجك وظہورک ورحمت اللہ وبرکاتو مع السلامان اللہ تعالی محمد وعلای محمد وعلای محمد وعلای محمد